بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بندر بننے والی قوم کے بارے میں بتائیں گے کون تھی وہ قوم اور اس قوم کے لوگ کیوں بندر بنے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بھی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی اسمانی کتاب زبور بھی نازل کی تھی آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے دعوت بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن ناشون بن عوی نادب بن عرم بن حسرون بن یہوزہ بن یعقوب بن عساق بن عبراہیم علیہ السلام وہ عبراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب تھے محمد بن عساق نے وحب بن ممبا سے نکل کیا ہے کہ دعوت علیہ السلام چھوٹے کت کے نیلی آنکھوں والے تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے اللہ تعالیٰ سورہ نصہ آیت 163 میں فرماتے ہیں ہم نے دعوت کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے سحی بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قیرت توجہ سے سننے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے دعوت علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب دعوت علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے ہی آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ چلتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس میں فرماتے ہیں اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے خود دعوت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رجوع کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت اناسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے پہاڑ کو دعوت کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے اسی طرح سورہ سات آیت اٹھارہ اور نونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیحانی کریں اور پرندے بھی سب کے سب اس کے تابع رہتے تھے یہ دعوت علیہ السلام کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی موجزات سے ان کو نوازا تھا اللہ نے آپ کے لئے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جیسے لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوہ علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھی لیکن وہ تختیوں کی ماند ہوتی تھی ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباستہ اور پورے جسم کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا تھا اب آپ سے بیان کرتے ہیں ان نافرمان لوگوں کے بارے میں جن کی طرف اللہ نے سب عذاب بھیجا انہوں نے ایسا کیا تھا اور اللہ نے کس قسم کا عذاب بھیجا ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں موزد سامین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کے کنارے ہیلہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ دن ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے بنی اسرائیل اللہ کی بہت نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالی نے ان کی طرف سخت احکامات نازل فرمائے انہی میں سے ایک احکام یہ تھا جب وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہو پکڑ لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینے شروع کر دیا وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقتار میں ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی شیطان تو ویسے بھی نیکوکاروں اور انسانوں کا سرحی دشمن ہے شیطان نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان کو ورغلانا شروع ہو گیا چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلانا ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پہ عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تم ہفتے کے دن جال پھینک دیا کرو اور اتوار کو وہ جال سمندر سے نکال دینا تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کہ دوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھسیں اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی گربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا بس شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پہ ہفتے کے دن مچھلی جال میں پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا دباس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترقیب بتانے لگا کہ میں اس اس طرح کرتا ہوں اور یہ ترقیب سننے کے بعد انہیں بھی اس کی ترقیب پسند آئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کار خطا میں شرک ہو گئے لہٰذا یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے طلاب بنا دی تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں آن سے گزریں تو ان طلاب میں فز جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے مانا کیا ہے یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق پڑھانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے اب اس بستی میں تین گروپ بن گئے ایک گروپ میں ستر ہزار لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے کیونکہ وہ انہیں نصیت کرتے کرتے تھک چکے تھے اور اب اس ان لوگوں کے حرکت سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرماوردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ سارے لوگ باری باری ان سے کہتے رہے وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے انہیں نصیت کرتے رہے مگر انہوں نے نہیں سنی وہ ان سے کہتے تھے اے لوگو اللہ سے ڈرو قوم سمود اور قوم لود کا جو ہشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تک تھی ہنستے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں ہو گیا ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مزاک اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح کی حرکتیں انجام دے رہے تھے وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتدار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتداروں کو پہچانا اور شیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے تھے اور وہ تین دن بعد اس عذاب میں رہ کر مر گئے پچھلی امتوں کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور کس طرح عذاب الہی کا نشانہ بنتے تھے کتنے ہی ایسے واقعات ہم روز پڑتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں صبح اٹھ کر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تارات اور رات ایسے ہی سو جاتے ہیں جیسے ہمیں موت نہیں آنی اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہم بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے ہمیں سیدھی راہ پر چلائے بدی کی راہ سے ہمارے قدم موڑ دے موتن سامین بلا شبہ اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اسی لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں تاکہ قیامت میں جب اللہ کے پاس پہنچیں تو ہر گناہ سے پاک اور پاکیزہ نفس لے کے اللہ کے پاس پہنچیں اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے لئے موت کو آسان فرمائے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور کمیٹ باکس میں آپ اپنی آرہ سبھی آگاہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ